اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کے لیے بہت ہی شاندار عمل لے کر حاضر ہوں انشاءاللہ اس عمل سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر آیا جادو ہے یا جنات کا سایہ ہے بہت ہی ناظرین زبردست عمل ہے بہت ہی قبال کا عمل ہے انشاءاللہ پانچ منٹ کے اندر اندر آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا جنات کا سایہ تو ناظرین ویڈیو کو درف جانے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین میں اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک بات کر دوں کہ آپ نے اپنا جادو خود چیک کرنا ہے کسی دوسرے کا جادو چیک نہیں کرنا یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کے اوپر جادو آپ کو لگتا ہے تو آپ نے خود اپنا عمل کرنا ہے کسی دوسرے کو نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ناظرین یہ جو ابھی آپ کو سبجن پر جس طرح کپڑا دکھایا جا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی کوئی شیٹس لے لینا ہے یا کوئی بنیان لے لینا ہے کوئی بھی آپ نے جو پہنا ہوا ہے اس ٹیم کپڑا آپ نے اس کو اتار کرنا اس کی پیمائش کر لینا ہے پیمائش آپ انجی ٹیپ لے لیں دھاگا لے لیں کچھ بھی لے لیں اس کی بلکل برابر جو آپ کا کپڑا ہے نا اس دھاگے کو انجی ٹیپ کو بلکل اپنی شیٹس یا بنیان کے مطابق ناپ لیں ٹھیک ہے ناظرین اس کے بعد آپ نے ناپ کے تو اس کپڑے کو جو ہے نا آپ نے فولڈ کر لینا ہے آپ نے اس کپڑے کو بلکل ایسے تیہ کر کے فولڈ کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے اس کپڑے کو رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بعد ناظرین آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے یہ سکرین پر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے اللہ سمت اللہ سمت پڑھنا ہے اور پھر آپ نے چھے بار یا علی یا علی پھر اس کے بعد ناظرین آپ نے سورت الاخلاص پڑھنی ہے تین مرتبہ اور پھر آخر میں آپ نے ناظرین تین مرتبہ جرود پاک پڑھنا ہے جب ناظرین آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کپڑے پر جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا دم کر دینا ہے پھوک مار دینا ہے اور مار کے اس کپڑے کو پھوک مار کے ایسے ہی اس کپڑے کو آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ناظرین اس کے بعد ناظرین آپ نے پانچ منٹ کے بعد جو ہے نا پانچ منٹ کے بعد آپ نے اپنی جو کپڑا ہے شرٹ ہے بنیان ہے جو بھی ہے آپ نے اس کو کھولنا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ سے اس کی پیمائش کرنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے دوبارہ اس کی پیمائش کرنی ہے اگر تو ناظرین وہ شرٹ آپ کی یا وہ بنیان جو بھی ہے وہ بڑھ گیا ہے پہلے سے یعنی جس کے مطابق نہیں ہے اور آپ کی پیمائش کے تو سمجھیں آپ کے اوپر جنات کا سایا ہے اور اگر وہ کپڑا آپ کا کم ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ اسی نے آپ کے جادو کیا ہے اور اگر ناظرین بلکل برابر دھاکا آئے آپ کی شرٹس کے مطابق تو سمجھیں کہ آپ کو میڈیکل پرابلم ہے ٹھیک ہے ناظرین تو یہ تھی ناظرین ہماری چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام